السلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ ویلوگ ویت عبد الرحمن میں آپ کا ویلکمیں تو دوستو آج ہمیں نا جامعہ ام المؤمنین مسجد سجد عائشہ رضی اللہ عنہ کی مسجد میں آئے والے ہم دیکھو میرے پیچھے دیکھ رہا ہوں آپ کو اور اس کو مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے اور مسجد عائشہ بھی کہتے دیکھو بہت سار ابھی تو کرونا کے وجہ سے بہت کم لوگ آ رہے ہیں پر جو یہاں کہیں ہیں نا تو چلو پھر مسجد کے زیارت کراتے ہیں موسیقی تو دوستو یہ جو روڈ جاں سیدھا جا رہے ہیں یہ مدینہ روڈے ہیں ہم پیچھے سے مکہ سے آئے اب یہ مدینہ روڈے یہ آگے مسجد ہے حد الحرم ہے ہاں پہ حرم کی حدود ہے ہاں پہ اور اس کے یہ یہ روڈ سیدھا مدینہ جا رہا ہے سیدھا گیا تو سیدھا مدینہ پہنچ جاتے ہیں ادھر سیدھا مدینہ اور پچھے حرم میں مکہ ہے اور مسجد الحرام کی حد کہاں پر ختم ہو رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی زوم کر کے بتاتا ہوں قرآنی بھی اور نئی بھی دونوں ہیں اور ایک نہیں اس کے باہر جا کر احرام بانتے ہیں پھر دور کا تعدل مسجد پڑھتے ہیں پھر حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں یہ حرم یہ دیکھیں دوستوں یہ مسجد حرام کی نوی حد الحرم ہے جدید بولتے جو نہایا حد الحرم یہ جو ہے نا مسجد حرام کی یہ حد ہے ایک بورڈر ہے اور دیکھو یہ اور یہ ادھر دیکھو یہ یہ پرانی بورڈر ہے یہ دیکھو آپ کو نظر آرہی یہ پرانی ہے یہ بھی اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمرہ کرنے کے لیے آپ کو مسجد حرام کی حد سے باہر جانا لازمی ہے ضروری ہے تو یہاں کے جو مقیم ہوتے ہیں مقیم حضرات جیسے میں ہوں یہاں پر مقیم اور دوسرے جو سعودی ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے اکثر یہاں پر آتے ہیں مسجد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ آگے یہاں پر آ کر عمرہ کرتے ہیں اور جو باہر سے آتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور جو باہر سے آتے ہیں وہ پہلا عمرہ تو کر لیتے ہیں لیکن دوسرا عمرہ جو ہے نا وہ یہاں پر ہی آ کر کرتے ہیں یہ دیکھا ہی میں بتاتا ہوں آپ کو دوسرا عمرہ جو ہو رہتا ہے وہ یہاں پر آ کر کرتے ہیں اور یہ دیکھا دوستو یہ مینارے اور جو دوستو یہاں پر تھنڈا پانی کے انتظام تھا ابھی تو ما شراب دیکھا پینے کے لیے پانی ابھی تو کرونا کے وجہ سے بھی پورا بن ہے یہ دیکھا ابھی بورانا چڑھا اس لیے یہ بن ہے اور یہ بارکنگ ہے اور یہ ہے دیکھا یہ دیکھا جامعہ ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ عنہ تو چلو اب اندر جا کر یہ اندر کا حصہ ہے اس کے مصیب کا یہاں پر چپل رکھیں یہ دوستو لوگ آئے والے عمرے کے لیے اور دوستو اللہ کی نبی کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو عمرہ کرنا تھا تو انہوں نے اللہ کی نبی سے پوچھے کہ مجھے عمرہ کرنا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہاں سے احرام بان لیں اس جگہ سے احرام بان لیں تو حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہاں پر آئے یہاں سے احرام بانے اور عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو اس لیے اس مسجد کا نام جیمعہ ام المؤمنین سجد عائشہ رضی اللہ عنہ ہاں رکھا گیا موسیقی 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 یہ باہر کا صحیحن ہے دوستوں بہت بلی مزید ماشا اللہ اور یہ لیڈیس کے لیے ہیں ایسے خواتین نماز پڑھتی ہیں آپا اور وہاں پر میں جہاں پر انٹری بتایا // موسیقی نماز بڑھتے ہیں یہ دیکھو اور تو یہ مشیب ہے اور میں یہ پچھ vackين پڑھ اگا یا ہے یہ بھی ٹھنڈے پانی کے انتظام ہے ہاں پر اور دیکھیں یہاں پہ ساف طرف علکیہ لائے یہ دیکھیں نمنو الكتاب عالا جداران دیواروں پر نا لگی کچھ سارے لوگوں کے عادت ہوتے کہ دیوار پہ اکثر لوگ لگتے ہیں دیوار بھرا دیتے ہیں تو تنگ آ کر یہاں پہ پوشٹر لگا دی ہیں یہ دیکھو حمامات بیتالو خلا اس طرف ہے پڑے یہ نبی روڑ بندری اندر پارکن میں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ حمامات ہے پڑے اور یہ دیکھو حمامات ہے ادھر جینز کے ہے اور ادھر لیڈیز کے ہے اور دوستوں یہ دیکھو بیدایا حدود حرم حدود کی حرم اپنے دائیں کہ ہم ابھی حدود کے باہر ہیں اور یہاں سے یہ اسٹارڈ ہو رہی حرم کی حدود یہ اس کا سامنے والا حصہ ہے یعنی مہراب کے سامنے والا پیچھے والا اور آپ سامنے بہت بڑی مزی تھی رہا آتو دوستوں یہ میں ہوں اور یہ میری گاڑی ہے اور ہم اب گھر کو جا رہے ہیں تو دوستوں خیانے لیے ویڈیو کئیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اتنی حتین کی رائے کیا ضرور رضا کریں اور بھائی کو سپٹ کریں سپٹ کریں تو کیا کرتوں میں معلوم نہ اور ویڈیو بناتوں تو ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں دعا میاں زکنا مجھاں